آتما میترم آتما میترم ایشوین آتما میترم ایک پرباد منن میں آکر کچھ باتیں منن کرنے کے لئے پرمیشور نے سخائدہ کیا ہے اس لئے پرمیشور کو بہت بہت دھنیوات دیتا ہم پیچھلوں دنوں میں ہم نرگمن کی کداب پندروی ادھیائی سے کچھ باتیں منن کر کے آ رہا تھا ہم پیچھلے دن اسے کا چبیس پد تک ہم نے پڑا ہے آخری باغ میں ہم نے دیکھا تھا ہے کہ وہ کھارا کا انفو کٹھوہ کا انفو ایک میٹھا انفو میں بدلنے والا پرمیشور پرمیشور نے اپنے بارے میں کچھ پرغاشن دینے والا پرمیشور اس کا وجن کو ہمارے سامنے رکھنے والا پرمیشور پرمیشور کا پروٹیکشن ہمارے دینے والا پرمیشور اس کے بارے میں ہم تھوڑا مانن کیا تھا آج ہم اس کا ستائیس پد آخری پد پندروی ادھیائی آج قدم ہو رہا ہے آئیے ہم پڑے نرگمن کے کداب پندروی ادھیائی اس کا ستائیس پد تب وہے ایلیم کو آئے جہاں پانی کے بارہ سو تھے اور ستر کجور کے پیٹھ تھے اور وہاں انہوں نے جل کے پاس ڈھیرے کڑے کیا ہے تب وہے ایلیم کو پہنچ گیا ہے لال سمدر کے کنارے سے وہ آگے نگل گیا ہے کہاں آگیا ہے شور نام کی جنگل کی اور ادھر سے آگے مہارا میں پہنچ گیا ہے ابھی وہ پانی میٹھا ہے پربو چاہے گا تو وہ میٹھا پانی پیتے پیتے کوتے وہ کئی ادھر رہ سکتا تھا پرندو پرمیشو وہ ہی نہیں چاہا ہے پربو لال سمدر کے کنارے سے آگے بڑھایا ہوا پربو یہ چاہتا ہے کہ تم ابھی ہی مارا سے نگلو اور ایلیم کی اور جاؤ یہ ویسوار سے جیون مسیح کی جیون ہمارا ایک یاترہ ہے ہم کو کئی ایک جگہ میں رکھنے والا نہیں ہے ہم پردیشی ہے ہم ادھر پایا اسی جگہ میں رکھنے کا نہیں ہے آگے بڑھنا کے سمسیاں کو ہم کو سامنا کرنا ہے اور ہم وہ میٹھا پانی کے پاس کڑا نہیں رکھنا ہے ادھر سے ہم کو آگے بڑھنا ہے ابھی یہ لوگ ایلیم کی جگہ میں آگیا ایلیم ایک بہت ایک ونڈر فل پلیس ہے باقی جگہ میں سمسیاں ہی سمسیاں ہی تھا پرندو ادھر کوئی سمسیاں نہیں ہیں ان کو پانی پینے کے لیے بہت ہے بارہ گوتروں کے لیے ایک ایک سوٹے ملا ہے پانی بھرنے کے لیے کوئی سمسیاں نہیں ہے کتنا بھی جا کے پانی بھرے پانی پیئے بارہ گوتر ایک ایک گوتر کے حساب سے اس کے بعد ستر کجور کو پھائی ہے کجور ہم جانتا ہی کہ مرسل میں کجور بہت ہوتا ہے ستر کجور یہ بارہ گوتر ہے ایسی اولپتی کی کداب دیسوی عدیائی کو ہم پڑھ رہا ہے تو نوہا کا اسی میں سے ستر کڑم نکل گیا ہے مالے ایک ایک کے لیے ایک ایک کجور کا پیٹ اس میں سے بھی نکالو کالو تندرس بن جاؤ اس کے لیے پرمیشن نے ایک پرووشن ایک ان کے جیون میں کیا چاہیے وہ پرمیشن نے دیا ہے پرمیشن کو معلوم ہے ہمارا ضرورت کیا ہے پرمیشن کو معلوم ہے ہم کو کب رسٹ ملنا ہے آرام ملنا ہے یہ سب کچھ پرمیشن ہم کو دیتا ہے ابھی ایک یلیم کے جگہوں میں آیا ہے وہ ایک اچھا جگہ نکل گیا ہے پرندو ایک بات ادھر ہم کو دھیان رکھنا ہے یہ faith in christ brings in the water of life جیون کی پانی کی سروز کی اور ہم کو لے کے آتا ہے god offers the waters of eternal life to all سب کے لیے انند جیون دینے والا پرمیشن ہے وہ پرمیشن کے اوپر ہم بروسہ رکھتے ہوئے ہمارا جیون بیتانا ہے پرندو ایک بات ہم ادھر دھیان دینا ہے مارا کا جگہ میں بہت سارا سمسی آتا لال سمدر میں بھی بہت سارا سمسی آتا پرندو اسی جگہوں میں پرمیشن نے کچھ باتیں پرکٹ کیا ہے یہ ہوا کا شکتی کو ادھر پرکٹ کیا ہے پرندو ادھر کوئی پریشانی نہیں ہے پانی ہے کانے کے لیے کجور کی فل ہے سب کچھ ہے پرندو ہم دیکھ سکتا ہے کہ ادھر صرف وہی ہے کہ پرندو پرمیشن کا ایک نیا پرکاشن علیم میں نہیں ہے پرمیشن ان لوگوں سے باتیں نہیں کر رہا ہے نو مراکل دیر کوئی اچبت کام ادھر ہوا نہیں ہے نو مراکل چینج کوئی الفدریزی سے ایک بدلاوٹ اسی میں نہیں آیا ہے ان کو کوئی بھی بھجن نہیں ملا ہے کوئی بھی اوڈیننس نہیں ملا ہے کوئی بھی وائدہ نہیں ملا ہے کوئی بھی پرمیشن کی پرکاشن ان کا جیون میں نہیں ہے یہ ہوا کا کوئی نیا نام پرکڑ نہیں کیا ہے پرندو ماراہ میں سب کچھ تھا نیا نام یہ ہوا رافے اور پربو کا مہیمہ پربو کا پرکاشن ساب کچھ اس کو ملا تھا پرندویدر کچھ ہی نہیں پریو بھائیو بھجنو یہ ایک بات کم کو دھیان رکھنا ہے جب ہمارے جیون میں سمسی آتا ہے جب ہم پرمیشن کی خات ہم دیکھ سکتا ہے جب ہمارا دنیا ہمارا ٹھیک سے چلتا ہے جب ہم پرمیشن کی وائدہ کو برابر دیکھ نہیں پاتا ہے اس لئے پرمیشن سے ہم بندی کرے پربو ہمارے جیون میں تکلیف پریشانی بھی دے کیونکہ آپ کا مہیمہ ہم دیکھ پائے اس لئے بھجن لکھنے والا لکھتا ہے میں آئیسی بیمار میں آیا پھلنگ میں آیا اس لئے میں دھنیوات کرتا ہوں پربو کیونکہ آپ کا بھجن کی اور نکھٹ آنے کے لئے آپ کو پریم اور کرنے کے لئے آپ نے مدد کیا ہے یہ ہمارا پرارتنا ہونا چاہیے پربو کا بھجن کے حساب سے ایک اچھا مانسک صدی میں ہمارا جیون آگے بڑھنے کے لئے اس بھجن کے دورا پرمیشن کم کو سکایدہ کریں اس کے بیڑے نام کی مہیمہ ہو